بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ای 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 آٹو لیکٹریشن کورس ان یونیک آٹو کے سیشن 44 میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آپ سب دوستو سے ریکویسٹ آیا کہ ابھی تک جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کی انفرمیشن دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بلور سوچ کے رلیٹڈ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پورے سسٹم کو سمجھیں گے کہ بلور موٹر اور اسی سسٹم کے اندر یہ چار پن والی رلی اور یہ ریزیسٹر بلور یہ سب چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں یہ کس طرح اپریٹ ہوتی ہیں اور یہ سارا سسٹم کیسے چلتا ہے تو دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ سب انفرمیشن یہ سب چیزیں جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو اس وقت یہ انفرمیشن آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگی اور آپ کے لئے کام کرنا ایزی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی آتی ہے اور اس میں بلور کی وائرنگ کے لیٹڈ فالٹ ہے آپ کے لئے اس کی چیکنگ ایزی ہو جائے گی اور آپ اس گاڑی کا کام آسانی سے کر سکیں گے تو دوستو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھا ہوں گا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے تو دوستو جیسا ہی ہم گاڑی کا اگنیشن سویچ آن کرتا ہے یعنی دوسرا سٹیپ جب ہم اگنیشن سویچ آن کرتے ہیں تو دوستو اس اگنیشن سویچ سے کرنٹ نکلتا ہے اور وہ جاتا ہے بلور کی اس رلے کے اوپر اور دوستو اس رلے کی لوکیشن ہے گاڑی کے اندر والے فیوز بکس میں بھی ہو سکتی ہے اور باہر والے فیوز بکس میں بھی ہو سکتی ہے اور دوستو باہر والے اور اندر والے فیوز بکس سے سیپریڈ بھی اس رلے کی لوکیشن ہو سکتی ہے یعنی کہ کمپنی نے اس کی فٹنگ علیہ در سے بھی کی ہے اور دوستو یہ رلے چار پین والی بھی ہو سکتی ہے اور پانچ پین والی بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر کمپنی نے جو بلور کے اوپر رلے یوز کی ہے وہ پانچ پین والی یوز کی ہے اور پانچ پین والی رلے کیوں یوز کی ہے کمپنی نے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس رلے کی جو پانچویں وائر ہوتی ہے دوستو یا وہ ارث کی ہوتی ہے اس پانچویں وائر کا فنچن یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم گاڑی کا اگنیشن سوچ آف کرتے ہیں تو یہ ریلے اس کی دوستو جو پانچویں وائر ہوتی ہے ارث والی اس ریلے کی جو پانچویں وائر ہوتی ہے ارث والی وہ چلی جاتی ہے اس کے آؤٹ پوٹ کرنڈ کے اوپر جب ہم گاڑی کا اگنیشن سوچ آف کرتے ہیں تو اس کی جو پانچویں وائر ہوتی ہے ارث والی وہ جب ہم گاڑی کا ignition switch off کر دیتے ہیں تو وہ ارث والی وائر چلی جاتی ہے اس relay کے output current کے اوپر یعنی کہ جو blur ہے اس کے اوپر دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک current والا اور ایک ارث والا اور دوستو جب بھی یہ relay on ہوتی ہے تو اس relay پر current ہوگا اور جب relay off ہوگی تو اس وقت اس پر ارث ہوگا یہ function کرنے کے لیے company نے پانچ pin والی lay use کی ہے یعنی کہ دوستو on position میں blur کی اس وائر پر current ہوگا جو out current نکلے کی جو blur کے اوپر جا رہی ہے اور جب ہم اس کو off position پر کریں گے یعنی ignition switch یا blur off کریں گے تو اس وقت blur کے اس پوائنٹ پر ارث ہوگا ٹھیک ہے دوستو سمجھ آگئی میری بات کی دوستو جیسے ہم گاڑی کا ignition switch on کرتے ہیں دوسرے step پر on کرتے ہیں تو blur کی اس relay کی ایک وائر کے اوپر current آ جاتا ہے چابی switch کا اور دوستو اس relay کے اوپر ایک direct current ہوتا ہے جو کہ battery سے آتا ہے اس current کو دوستو fuse بھی لگا ہو سکتا ہے وہ 15 ampere کا بھی ہو سکتا ہے 20 ampere یا 30 ampere کا بھی ہو سکتا ہے وہ direct current ہر وقت اس relay کے اوپر مجود ہوتا ہے یعنی کہ دوستو ایک current اس پر already ہر وقت مجود رہتا ہے جسے direct current کہتے ہیں اور ایک current اس وقت آتا ہے جب ہم گاڑی کا ignition switch on کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دو current ہو گئی اور باقی بچ کی دوستو یہ دو وائر ایک وائر تو دوستو اس کی out کی ہو گئی جو blur کو جائے گی اور دوستو ایک اس کی earth کی ہو گئی جس سے relay on ہوگی تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو earth آنا ہے اس relay کے اوپر وہ کدھر سے آئے گا یہ earth اس وقت اس relay کے اوپر آئے گا جس وقت ہم blur کا blur switch کا جو پہلا step on کریں گے یعنی کہ دوستو جب اس relay پر جو earth آئے گا جب ہم blur کا پہلا step on کریں گے تو پھر اس سے نکلنے والا جو پہلی speed کا earth ہے وہ آپ کے دو کام کرے گا یعنی کہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو last video میں بتایا تھا کہ جب ہم blur switch کے پہلے step کو on کرتے ہیں تو پہلے step سے جو earth نکلتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا end تک آپ کا وہ earth دو کام کرے گا ایک کام یہ earth blur کی relay کے اوپر جائے گا یعنی کہ relay کو on کرے گا یہ earth اور یہ earth دوسرا کام کیا کرے گا کہ اس resistor blur سے ہوتا ہوا جائے گا اس blur fan کے اوپر اس blur fan کے اوپر current آئے گی اس relay سے جب یہ relay on ہوگی اسے out current نکلے گی current اس blur کے اوپر آئے گی اور جو اس blur کا ارت ہوگا وہ اس resistor blur سے ہوتا ہوا پھر اس blur کے اوپر آئے گا اور earth اس resistor blur سے کیوں گزرے گا کیونکہ دوستو جس وقت ہم blur کا پہلا step on کرتے ہیں جس وقت ہم blur کا پہلا step on کرتے ہیں تو blur fan کی speed بہت ہی کم ہوتی ہے اور وہ speed کم کیوں ہوتی ہے جب earth اس resistor blur کے اندر جائے گا تو یہ resistor blur اس earth کو بہت زیادہ کم کر دے گا یعنی کہ بہت زیادہ weak کر دے گا جس سے ہمارا fan بہت ہی slow slow چلے گا تو جس وقت ہم اس blur switch کو دو پر کریں گے تو یہ resistor blur اس earth کو تھوڑا سا مزید تیز کر دے گا جس سے blur fan کی speed پہلے سے تھوڑی زیادہ تیز ہو جائے گی اور جب ہم اس blur switch کو تین پر کریں گے تو یہ resistor blur اس earth کو اور زیادہ مزید تیز کر دے گا جس سے blur fan کی speed مزید اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور جب ہم دوستو اس کی چوتھی speed کو on کریں گے تو یہ resistor blur اس earth کو فل تیز کر دے گا یعنی جیسے ہی earth اس switch سے نکلے گا ویسے ہی direct اس blur fan کے اوپر آ جائے گا یعنی یہ resistor blur اس چار speed کے earth کو فل تیز کر دے گا اور پھر یہ blur fan فل speed پر چلنا شروع ہو جائے گا اور دوستو جو earth اس پہلے step سے نکلتا ہے وہ earth اس سے لے کے اوپر بھی آتا ہے اور یہی earth دوستو ac کے اس on والے button کے اوپر بھی آتا ہے اور یہی earth اس ac کے on والے button پر کیوں آتا ہے کیونکہ اگر ہم blur کو on نہیں کریں گے تو ac کے اس on والے button سے ac on نہیں ہوگا یعنی اگر ہم blur on نہیں کریں گے تو ہم direct صرف ac button کو on کریں گے تو ہمارا ac on نہیں ہوگا یہی وجہ ہوتی ہے کہ اے سی کو اون کرنے کے لیے بلور کو اون کرنا ضروری ہوتا ہے جب ہم بلور کو اون کریں گے تو پھر ہمارا اے سی اون ہوگا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لیکٹرک سرکٹ ایسا ہوتا ہے کہ بلور سے نکلنے والا ارث جو ہے اسی ارث کو یوز کر کے کمپنی اے سی کے اونوں والے سوچ سے کام کرواتی ہے دوستو یہ ایک سیمپل سی ٹیکنولوجی تھی کچھ گاڑیوں کے اندر ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے لیکن دوستو اگر یہ بیسیک آپ کو سارا پتا ہوگا تو آپ کسی بھی گاڑی کے اندر جو تھوڑی بہت چینجنگ ہے ارث کرنٹ کی وہ آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کچھ کمپنی نے دوستو یہ سوچ کو کرنٹ کے ساتھ بھی یوز کیا تو دوستو جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب ہم اس کا پہلا سٹیپ اون کرتے ہیں تو اس سے ارث نکلتا ہے تو دوستو کچھ کمپنی نے اس ارث کی جگہ کرنٹ بھی یوز کیا یعنی کہ جب ہم اس کا پہلا سٹیپ اون کریں گے تو اس سے کرنٹ نکلے گا کچھ کمپنی نے اس کو ارث پہ یوز کیا اور کسی نے کرنٹ پہ یوز کیا تو دوستو اگر آپ اس سے ارث نکلوانا چاہے تو آپ ارث بھی نکلوا سکتے ہیں اور اگر آپ کرنٹ نکلوانا چاہے تو آپ اس سوچ سے کرنٹ بھی نکلوانا سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کوئی بھی ملٹی میٹر یوز کر کے یا ٹیسٹر یوز کر کے بلور کی وائرنگ کو آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں لیکن دوستو یہ سمجھ آپ کو اس وقت آئے گی جس وقت آپ کو اس سسٹم کی تھوڑی بہت سمجھ ہوگی کہ ارتھ کہاں سے آرہا ہے اور کرنٹ کہاں کو جا رہا ہے اور بلور ریزیسٹر کے آئے اس کی لوکیشن کدھر ہوتی ہے اور بلور کیر لے یہ کس جگہ پر لگی ہوتی ہے اس کی لوکیشن کہاں آتی ہے تو دوستو چیزوں کی لوکیشن آپ کو پتا ہوگی اور تھوڑا بہت آپ کو ارتھ کرنٹ کا پتا ہوگا اور یہ جو انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ اس پورے ایسی کے سسٹم کو اگر آپ رپیر کرنا چاہے تو اس کو رپیر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ان چیزوں کی لوکیشن بھی پتا ہونی چاہیے اور آپ کو ان چیزوں کی انفرمیشن بھی ہونا چاہیے کہ ارتھ کہاں سے آ رہا ہے اور کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو باقی دوستو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ جو نیو ٹیکنولوجی ہے وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا کہ جو نیو ٹیکنولوجی آ رہی ہے اس میں کمپنی نے ایسی کو کس طرح یوز کیا ہے اور جو ٹیکنولوجی ہے وہ کس طرح ہے اس کی کیا ٹیکنولوجی ہے یعنی کہ اس میں ایسی کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ لیٹسٹ گاڑیوں کی لیٹسٹ ٹیکنولوجی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ بس اتنا ہی یاد رکھیں تو دوستو میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ سارا سسٹیپ کیسے چلتا ہے دوستو آل ایڈی میں نے سارے کنیکشن کر دیا ہوا ہے جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا جس طرح میں نے آپ کے ساتھ وائرنگ کی ڈسکس کی تھی جو جو کنیکشن میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھے دوستو سیم وہی کنیکشن ہے تو دوستو جیسے ہی ہمار گاڑی کا اگنیشن سوچ آن کرتے ہیں تو دوستو اس سے اگنیشن سوچہ کرنٹ نکلتا ہے وہ اس لے کے اوپر جاتا ہے اور دوستو جو ارتھ ہے وہ اس بلور سوچ سے نکلے گا وہ اس لے کے اوپر جائے گا اور آل ایڈی دوستو میں نے اس کے اوپر ڈائریکٹ کرنٹ دے دیا ہے بیٹری سے اور جو اس کا آؤٹ ہوگا وہ اس بلور پر جائے گا اور دوستو اس کی جو چار سپیڈے ہوں گی دوستو وہ رزیسٹر بلور سے میں نے اس کے کنیکشن ہے اس سے بلور تک کر دی گیا جو ارتھ اس فین تک پہنچے گا تو دوستو میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں دوستو میں نے پہلا سٹپ اس کا آن کیا یہ ہمارا فین آن ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ پہلی سپیڈ ہے اس کی اور دوستو جیسے میں دوسری سپیڈ آن کرتا ہوں تو اس کا فین جو ہے وہ ذرا اور تیز ہو جاتا ہے اور دوستو جو اس کی تیسری سپیڈ ہے جب میں اس کا تیسرا سٹپ آن کروں گا تو دوستو اس کے فین کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور جب میں دوستو اس کو چار سپیڈ پر کروں گا تو اس کی سپیڈ اور تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے اس کو چار پر کیا ہوا ہے اور اس کی سپیڈ اس وقت فول تیز ہے اور میں اس کو تین پر کرتا ہوں سپیڈ کم ہو گئی اب دو پر کرتا ہوں اس سے کم ہو گئی اور اب ایک پر کرتا ہوں تو اس کی سپیڈ اور کم ہو گئی اور اس کو اب آف کرتا ہوں تو آف ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کی وائرنگ ہے دوستو یہ اس طرح سارا سسٹم چلتا ہے تو دوستو جب ہم بلور کو آن کرتے ہیں جس وقت ہم بلور کو آن کریں گے تو دوستو جب ہم AC کے بٹن کو پریس کریں گے تو دوستو اس سے ارث نکلے گا اس پوائنٹ سے ارث نکلے گا دوستو آگے کمپریسر کو جائے گا کمپریسر کو جائے گا دوستو اس کی ایک لیدر لے لگی ہوگی دوستو یہ ارث جائے گا اس لے کو اور کرنٹ آئے گا اس کو اگنیشن سوچ کا اور کرنٹ آئے گا اس کو اگنیشن سوچ کا اور جو اس کو ڈائریکٹ کرنٹ ملے گا وہ بیٹری سے ملے گا اور آؤٹ کرنٹ جائے گا اس سے سلپ پر جیسے ہی ہم دوستو بلور آن کر کے اس سوچ کو آن کریں گے تو دوستو ہمارا کمپریسر بھی آن ہو جائے گا تو دوستو یہ سارا طریقہ کار ہے سارا اس کا سسٹم ہے یہ ساری وائرنگ اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے اس چینل کی انفرمیشن کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو